آپ رہنی جار ٹی وی بیت علامہ سید قبل باسف بخاری تو سامین محترم ایسا دل رکھے جو اللہ کی یاد میں بھی دڑکے اس کے مخلوق کے فائدے میں بھی دڑک رہا حضرت یحیٰ بن معاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا مومن کا قلب سلیم صحیح دل وہ ہے جو ہر وقت خواہش رکھے کہ میری آنکھیں تب تھنڈی ہوں گی جب میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں گا آپ سو رہے ہیں کون کون سو رہے ہیں بھئی آپ میں سے آپ اللہ کی تسبیحات بیان کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا کر سکتے ہیں جی آہ تو پھر سبان اللہ کہہ کر مجھے بتائیں پانچ سے بندے جاگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی بیداری کرنے کا تو حقیق عطا فرمائے قلب سلیم وہ دل ہے کہ جو یہ چاہتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھیں تب تھنڈی ہوں گی جب وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ آپ سبان اللہ کے مجھے بالکل شوق نہیں ہے نہ میری تقریر اس پر چلتی ہے ہو سکتا ہے کچھ ہو جی مولویوں کا کام ہوتا ہے سبان اللہ کلواتے ہیں میں بالکل نہ منتے کرنے کا قائل ہوں اور نہ ہی اپنی تقریر کی چارجنگ سبان اللہ کو سمجھتا ہوں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہیں آپ پنکھوں کی ہواوں میں گرمی کے موسم میں سو تو نہیں یہ اس لیے آپ یہ میں چاہ رہا تھا کہ دیکھ لوں کتنے بندے جاگ رہے ہیں اور کتنے بیدار بیٹھے ہیں اور جب انسان کا دل صحیح رستے پہ چلتا ہے دڑکتا ہے صحیح طریقے سے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ملکات ہو جائیں آنکھیں تھنڈی ہو جاتی ہیں اور جب اس کی آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں تو دیکھنے والوں کی بھی آنکھیں اسے تھنڈی ہو جاتی ہیں سنیے گرہ جو صحیح دل ہوتا ہے اللہ کے احکامات کی وہ پیروی ہر وقت کرتا رہتا ہے ہر وقت اسے کھٹکا لگا رہتا ہے کہیں پر مجھ سے غفلت نہ ہو جائے کہیں پر کوئی احکام اس کا چھوٹ نہ جائے لوگوں اس کے زندگی میں ہر وقت یہی ایک چیز شما رہتی ہے پریشانی رہتی ہے کہیں پر مخلوق خدا کا دل دکھ نہ جائے کہیں پر مخلوق خدا کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے اور کہیں پر اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے بس یہ اس کے دل میں کھٹکا رہتا ہے فرمایا یہ وہ دل ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب بن چکا ہوتا ہے اور یہ دل ایسا دل ہوتا ہے جو دن بر کے احکامات میں سے ایک ذرہ برابر ذرہ سا رستے سے بٹھگ جائے اس کی ساری ساری رات جاتے ہوئے گزر جاتی ہے مالک تیری نافرمانی کر بیٹھا مجھے معاف کر دے لیکن یہ حضرت انسان آج میرے سامنے بیٹھنے والا مجمع اور میں اور اس معاشرے میں رہنے والا انسان جسے ہیوان ناکک کہا گیا ہے اس کا دل قلب صحیح نظر نہیں آتا دن بر اللہ تعالیٰ کے حدود کی پائمانی کرتا ہے احکامات کی دجیاں اڑا دیتا ہے اور پھر بھی یہ مطمئن ہے دے لوں گا جواب کیسے دو گے جس بارگاہ میں نبیوں کی نظریں چکی ہوں گی تمہاری کیا حیثیت ہے اس بارگاہ میں کھڑے ہونے کی لیکن مطمئن ہے مطمئن ہے اس لیے کہ یہ آخرت سے غافل ہو چکا ہے اسے آخرت کی خبر نہیں ہے اسے خبر ہی نہیں ہے میرے اور آپ کی آقا نے کیا کیا ہے کیا ما جاری ہے لیکن ایسا دل جو سیدھے رستے پر ہوتا ہے ذرا برابر اس سے غلطی ہو جائے وہ پریشان ہو جاتا ہے ہر وقت پریشانی میں رہتا ہے مالک بڑی غلطی گھر بیٹھا وہ مالک بھی دیکھ رہا ہوتا ہے میرے بندے نے ذرا سی غفلت بشری تقاضے کے مطابق کی ہے یہ پریشان ہو گیا ہے اور یہ دل یہ دنیا سے دنیا کے غموں سے بینیاز ہوتا ہے جب یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے نا تو ذہن سے کاروباری پریشانیاں دنیاوی پریشانیاں نکال کر اپنی اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے مالک تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں اب مجھے دنیا کی کوئی پریشانی لاہق نہیں ہے